بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم لوگ پن ٹول کے تھو یہ دو بیکس بنائیں گے ایک ہم لوگ کوشش کریں گے کہ یہ شاپنگ بیک بنائیں اور دوسرا ہم لوگ پن ٹول سے کوشش کریں گے کہ یہ بنائیں اور یہ پیٹرن جو ہے تو یہ میں بناؤں گی نہیں یہ کوئی اپنا پرانا والا بنا ہوا ہی اٹھائیں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں پہلے ہم نے یہ فرنٹ والی سائٹ بنانی ہے تو اس کو اگر ہم لوگ غور سے دیکھیں تو یہ پین ٹول سے بن سکتی ہے بات یہ راؤنڈ رکٹینگل سے بھی بہت ایزیلی بن سکتی ہے تو اس کو پہلے ہم کوشش کریں گے کہ ہم راؤنڈ رکٹینگل لیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر دیکھیں میں مجھے اتنی چاہیے تو کورنرز مجھے اتنے راؤنڈ نہیں چاہیے تو میں ڈاؤن والا آئیرو پریس کروں گی زیادہ چاہیے تو آپ پیرو کریں گے ڈاؤن ایرو سے آپ کے کورنرز کم ہوتے جائیں گے تو آپ پر ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کو کتنا چاہیے تو میں اتنے تک اس کو رکھ دیتی ہوں کہ اتنا ٹھیک ہے کوئی بھی اس کو کلر وغیرہ فیلال میں یہاں پہ دے دیتی ہوں اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ دونوں جو پوائنٹس ہیں اس کے وہ تھوڑے الگ ہیں مطلب یہ الگ سائیڈ پہ ہے تو میں اس کی ڈریک سیلیکشن میں چلتی ہوں یا ہم سکیل ٹول پہ آتے ہیں ہم شیئر کر لیتے ہیں یہاں پہ کچھ اس طریقے سے ہے تھوڑے اس طریقے سے ڈریک سیلیکشن میں چل کے میں اس کو تھوڑا ادھر لے آؤں گے یہ نہیں ساتھ سیلیکٹ ہونا چاہیے ایڈی پوائنٹس کو یہاں تک ہم لوگ فیلال رکھ کے دیکھتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان کو کہاں تک لے جانے ہیں یہ اس کو یہاں تک رکھ دیا میں نے تھوڑا چھوٹا کیا اس جتنا بڑا نہیں کیا اب اگر یہ دیکھیں تو یہ اگین پیچھے یہی چیز ہے بٹ وہ تھوڑی اوپر کی طرف اٹھے ہوئی ہے جیسے کہ اگر میں اسی کو کوپی کر کے تھوڑا سا آگے کر لو اور اس کو میں کلر وغیرہ چینج کر دوں کوئی سا بھی کلر دے دیتے اور اس کو ہم لوگ تھوڑا سا بیک پہ بیج دیتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہ کیا تو کچھ اس طریقے کیا صرف یہ جگہ ہے کہ یہ چیز ہے کہ اس کی یہ جگہ کافی ایسا لگتا ہے کہ اندر گئی ہے جیسے یہاں پہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہم نے کرنا ہے تو وہ ہم دیکھ لیں گے کہ ہم کلر وغیرہ سے کر لیں گے بہرحال اس کو یہاں سے ہے یہ کافی زیادہ اندر اور ایک لکھ کر کے میں دیریکٹ سیلیکشن ٹول میں چل رہی ہوں اور اس پوائنٹ کو کافی ادھر لے آتے ہیں یہاں تک اس کو سیلیکشن دی اور تھوڑا سا یہاں اور اوپر کرنا ہے تو اوپر اٹھا دیں بٹ میں اوپر اٹھانے رہی ہوں برابری رکھ رہی ہوں یہاں تک میں نے اس کو یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا خراب ہوگی اس کو واپس میں ٹھیک کروں گی کہ یہ کیسے خراب ہوا کنٹرول زی کر کے میں دیکھ رہی ہوں کہ آیا کہ وہ کورنر ہمارا کہاں سے خراب ہوا یا تھا ہی ایسی یہ میرے حیال سے ہے ہی تھوڑا ایسا تو اس لئے مجھے ایسا نہیں چاہیے میں دوسری ریکٹینگل لے لیتی ہوں جو کہ ہم بنا ہی اتنی لیتے ہیں اور کورنرز تھوڑی زیادہ اس سائیڈ کے میں راؤنڈ کر دوں گی اوپر سے تو یہ دونوں چیزیں تو برابر ہیں بہت یہاں سے یہ تھوڑا سا نیچے ہے اوپر سے بھی دیکھ لیتی ہوں اگر اوپر سے نہ ہلا ہو یہاں سے ہی برابر ہو گیا بلکہ میں اس کو ہٹا کے واپس اسی پہ رکھ کے پورا اسی ریکٹینگل پہ نا تو بناتی ہوں تاکہ ذرا سا بھی ہلے نا بلکل اس کے برابر یہاں پہ دیکھیں یہ گائیڈ شو کر رہا ہے نا تو یہاں پہ رکھ کے بناؤں گی تاکہ ہمیں اوپر نیچے بعد میں نہ کرنا پڑے تھوڑا سا ہمیں اس کو یہ کر دیا اس کو میں تھوڑا سا لمبا کروں گی لمبا کیسی لیے تاکہ یہاں سے نظر نہ آئے وہ چیز یہ چیز اتنی کر دی ہم نے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے چیز کرنی ہے جس سے یہ ایسا لگے کہ یہ اندر کی طرف گیا ہے تو میں یہاں پہ فیل حال کے لیے یہاں پہ میں آتی ہوں اور میں لے لیتی ہوں پین ٹولی بے شک لے لیں اس سے پہلے میں ان دونوں کو تھوڑی دیر کے لیے گروپ کر لیتی ہوں تاکہ پین ٹولی جو میں یوز کروں تو وہ اس پہ نہ جائے یہاں پہ یہاں پہ یہ اور یہ میں نے ایک آرزی دور پہ ایک ریکٹنگل بنائی اس کو میں یہاں پہ رکھ دیتی ہوں ان دونوں کو میں دوبارہ سے انگروپ اس پہ چلتے اس کو میں تھوڑا سا ٹھیک کروں گی کلر کچھ ٹائم کے لیے اس کا میں چینج کروں گی سٹروک اس کی ہم نے ختم کر دینی ہے اور اس کو میں نے یہاں پہ رکھ کے سیٹ کرنا ہے اس کے حساب سے جہاں پہ میں نے رکھ کے اس کو جس کے حساب سے میں نے اس کو بنایا ہے اس کے حساب سے ہی مجھے اس کو سیٹ بھی کرنا ہے اس لئے پہلے میں اس کو ٹھیک کروں گی یہاں پہ رکھ دیا یہ رکھا بلکل اس کی سٹروک کے ساتھ میں جھوڑ دوں گی اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا اور اندر کے طرف تاکہ یہ بلو ایریا ننظر ہے یہاں تک میں نے اس کو رکھ دیا فیلحال کے لیے اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں چلے ٹھیک اب اس کو ٹھیک کرتے ہیں اب میں نے اس سارے کے سارے کو سیلیکٹ کیا اور بڑا کر دیا ٹھیک ہے تاکہ تھوڑا بڑا ہوتا یہ چیزیں میں نظر آئیں میں گریڈینٹس کھول دیتی ہوں گریڈینٹس کی فائل اور وہاں سے کچھ گریڈینٹس لے آتے ہیں یہاں پہ بھی آیا یہاں پہ بھی یہی گریڈینٹ آیا اور یہاں پہ بھی یہی گریڈینٹ آیا اب یہ گریڈینٹس کو میں ریڈیل سے لینئر کر دوں گی کیوں؟ کیونکہ جب یہ ریڈیل ہے تو یہ اچھا نہیں لگ رہا اچھا ایفیکٹ نہیں دینا اس کو بھی میں دے دوں گے تاکہ یہ چیز یہ نہ لگے کبھی بھی کہ یہ یہاں پہ لائے گئی ہے اس کو بھی میں کچھ دیر کے لیے لینئر کر دیتی ہوں بہرحال اس پہ اگر آپ کو ریڈیل پسند ہے تو آپ ریڈیل رکھ سکتے ہیں اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے یہاں تک میں نے رکھ دیا اب جو چیز میں نے آکے کرنی ہے وہ یہ چیز کرنی ہے اس چیز کو ایسے اس کے ساتھ ملانا ہے کہ یہ ایسے لگے نا کہ اس کو میں نے اوپر کہیں اس کے لاکے رکھ دیا ہے یہ اچھا ایفیکٹ دے اور اسی کا ایک پارٹ لگے یہاں پہ یہ والی کو میں تھوڑا نیچے کروں کیونکہ یہ اوپر ہوئی ہے یہاں پہ میں نے اس کو رکھا دیکھیں ہمیں یہ چیز چاہیے جس سے کہ یہ لگے ایسے کہ اس کی ڈپت ہے یہ کوئی ٹھیک ہے میں پہلے اس پہ آتی ہوں ایفیکٹ پہ اور اس کا میں یہاں پہ دوں گی پہلے میں اس کی گلو دے کے دیکھتی ہوں کہ گلو سے اس کا کیسا ایفیکٹ آئے گا میں کسی ایسے کلر کی دوں گی جو کلر مجھے نظر آئے کچھ دیر کے لیے بعد میں ہم دیکھ لیں گے کہ ہم نے کونسے کلر کی دینی ہے ٹھیک ہے تو اس پہ میں بلیک کی ہی رہنے دوں گی بلیک ہی رہے موڈ اس کا میں چینج کر دوں گی تو اب دیکھیں جو میں نے موڈ چینج کیا تو یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے بلر اس کو میں تھوڑا زیادہ کر دوں گی یہ دیکھیں یہ چیز بنانے کے لیے میں نے اس کے ساتھ یہ چیز کی اس کو میں تھوڑا اور نہیں چلاتی ہوں اب اس کے ساتھ مر جانے کے لیے دیکھیں یہ راؤنڈ کارنر ہے تو یہ کارنر ہم نے بنایا ہوا ہے تو اس کو میں تھوڑا کھینچ کی یہاں بھی کر دیں ہمیں نے اور اس کے لیے میں ایک اور کام کر سکتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں وہ میں اس کو سیلیکٹ کر کے سینڈ بیک ورڈ کرنا چاہتی ہوں کر کے دیکھتے ہیں کہ آیا اس پہ یہ کیسا لگے گا اس کو تھوڑا دور کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ایفیکٹ کیسا لگے گا یہ تو سامنے آئے گا ہی آئے گا تو اس کو ہمیں ایک کام کر سکتے ہیں کہ اس کے کارنر تھوڑے کم راؤنڈ کر دیں تھوڑے کم راؤنڈ کر دیں نا تو وہ پھر تھوڑا سا اس کے ساتھ میچ کرے گا راؤنڈ کارنر ہیں جی ٹین پریویو نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے کہ سیلیکٹ نہیں ہوا تو بہرحال اگر نہیں بھی ہے تو میں خود سے لے آتی ہوں یا ہم خود سے نہیں لاتے ہم اسی کو آلٹ کر کے یہاں پہ برابر بھی ہے آگے کر لیتے ہیں صرف ہم نے ان پوائنٹس کو ہلانا ہے تو ہم شیئر ٹول لے لیتے ہیں اور یہ میں نے ساتھ شیفٹ بھی پریس کیا ہوئے یہ کیا اور یہ واپس اسے اپنے جگہ پہ لیتے ہیں یہاں پہ اب رکھے دیکھتے ہیں کہ یہ کارنرز اور یہ کارنرز میں یہاں پہ رکھا ٹھیک ہے ہاں یہاں تک ٹھیک ہو گیا دبل کلک کروں گے مینیو میں جانے کے لیے ریڈیل کر دیتی ہوں یہاں تک ان چیزوں کو یہ ہماری شیپ اس کی اچھی ہاسی بن گئی اب اس پہ میں آتی ہوں اور اس کو بھی میں اس کا تھوڑا سا شیڈو دوں گی یہ دیکھیں یہ جو شیڈو آیا ہے اور شیڈو میں صرف اور صرف اس ایکسس پہ دوں گی ادھے ریڈر مجھے نہیں چاہیے تو ایکس ایکسس پہ ہم نے دینا ہے اور وائے کا ہم نے کم کرنا ہے یہ وائے کا میں نے بالکل ہی کم کر دیا اور ایکس پہ میں نے یہ شیڈو دے دیا یہاں پہ میں موڈز چینج کر کے دیکھتی ہوں تو نورمل پہ ہی یہ ٹھیک آ رہے ہیں ملٹیپلائی بھی کر کے دیکھتی ہوں ملٹیپلائی یا نورمل کوئی بھی کر دی یہ میں نے اس کو اوکے کر دیا یہ تاکہ اس پہ ایفیکٹ آئے اور ایسے لگے کہ یہ اندر کے طرف کوئی چیز جا رہی ہے اچھا اس کے واپس سے شیڈو پہ چلتی ہوں ایک جگہ پہ یہاں سے اوپر سے بھی ہم نے تھوڑا کم کرنا ہے تو پریوی آن کر لیتے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے ایکسس کی وجہ سے آیا ہے یہاں سے جو ہم نے دیا اس کو میں نے زیرو کر دیا اوپر کے سائٹ پہ نہیں صرف مجھے اس سائٹ پہ چاہیے تھا اس کو جیسے میں نے اس سائٹ پہ رکھا اب اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں تو یہاں پہ یہ ایک ایفیکٹ آ رہا ہے یہ جو اندر کے طرف لائٹ سے لگ رہی ہے یہ جو لائٹ ہے یہ میں نے ابھی تک آپ کو نہیں بتائی یہ آپ لوگ یہی شیپس پہ آئیں گے تو یہ ہے فلیئر ٹول ٹھیک ہے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے کلک کیا جو ہی میں نے کلک کیا یہ اسی کے پورا مینیو کھل گیا مینیو کو میں چھوڑ دیتی ہوں اور خود ہی اس کے اندر آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے کے لائٹ دیتا آپ کو اب اس کے سائز کے طرف آپ دیکھ لیں کہ سائز کتنا بڑا ہے تو میں سائز کا تو خیر بلکہ دوبارہ سے لیتے ہیں جو میں نے کلک کیا اب یہاں سے اس کو چینج کرتے ہیں دائمیٹر ہنڈرڈ ہے لیکن میں نے اس کو چھوٹا کر دیا مجھے یہ اتنا نہیں چاہیے اب اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں ایک آ رہی ہے تھی یہ ریز ریز چاہیے تو ٹھیک ہے دوسری آ رہی ہے رنگز تو یہ جو رنگز ہیں یہ مجھے نہیں چاہیے صرف ریز چاہیے اور یہ چیز چاہیے لانگیسٹ کتنا لمبا ہو تو یہ 300 ہے یہ لیں میں نے 450 کر دیا تو وہ اور ریز بڑھی ہوں گی تو میں تھوڑا چھوٹا رکھوں گی مجھے صرف ایک جگہ تک ایک ہاتھ تک چاہیے فزینس دیکھیں 100% ہے یہ دیکھیں اب وہ ریز کی بات ہے کہ وہ ریز کتنی ہوں تو اگر میں اس کو اتنا کروں گی تو بہت زیادہ ہو جائیں گی اتنا کروں گی تو کم تو اتنا تھوڑا کم نہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس کے پر اور بھی پیٹرن لانا ہے یہ دیکھیں یہ ایفیکٹ میں نے لایا یہ چیز یہ فلیئر ٹول ہوتا ہے اس سے آتا ہے یہاں پہ میں اس کو بہت چھوٹا کر دوں گی چھوٹا اس لیے تاکہ یہاں پہ آئے یہاں پہ لاکے رکھ کے دیکھنا چاہتی ہوں میں اس کو کہ کیسا لگے گا کیسا اگر آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے بہرحال میں اپیسٹیز کی کافی کم کروں گی اور بھی کم کر دیتی ایسے ایسے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ رکھ دیا اب یہ پیٹرن ہے میں نے کوئی بھی پیٹرن لائے اور اس کے علاوہ ٹیکسٹ لکھا ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کی ڈوری پہ آتے چلیں پہلے ڈوری دیکھ لیتے تو ڈوری کے لیے پین ٹول لے لیں فیل ہتم کر دیں سٹروک دے دیں ون پی ٹھیک ہے اور کہاں سے کہاں تک چاہیے ڈپینڈ یہ کرتا ہے پہلے یہاں سے کلک ہوا ہی نہیں شاید یہاں سے یہاں تک چاہیے یہ میں نے رکھ دی اور اس کی میں یہاں سے سٹروک چینج کرتی ہوں اور سٹروک کو بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس پہ سٹروک پہ دے دیتے ہیں پہلے اس کو فیل کو یہ کلر دے دیتی ہوں پھر سٹروک کو دے دیتی ہوں تاکہ سٹروک پہ یہ یہی گریڈینٹ آ جائے گریڈینٹ پہ آ گیا یہ لینی ختم کرنا ہے سٹروک پہ آتے ہیں سٹروک پہ آئے لینیر کر دیتی ہوں تاکہ تھوڑا بہت نظر آئے اور بلیک کی جگہ بلیک کی جگہ پہ ملے آتی ہوں کوئی تھوڑا سا اور کلر تاکہ اٹلیسٹ یہ نظر تو آئے کچھ اس پہ سٹروک ہم نے دے دی ہے اٹ پیٹی کی تھوڑے میں اور زیادہ دیتی ہوں ٹھیک ہے اب اس کو ہمیں حساب سے سیٹ کر دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے آپ اس کو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کو سمپل بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ اس پہ بہت ساری اور پروپرٹیز بھی اپلائی کر سکتے ہیں جیسے یہ جو ہے تو اس پہ میں نے رفن والا وہ فری ایفیکٹ لائیا ہوا ہے لیکن اس پہ میں چاہتی ہوں کہ ہم ایسے ہی دیکھیں یہ نہیں اس پہ اچھا لگے گا یہ بھی نہیں یہ اچھا لگے گا اس پہ اب اس کی میں پروپرٹیز پہ چلتی ہوں کہ یہاں بھی اس کو ہم کیسا کرتے ہیں پریوی اون کر لیتے ہیں یہ میں نے اس کی ویڈ زیادہ کی یہاں سے بھی اس کو زیادہ کر دیتے ہیں یہاں سے بہت ساری اور از کو دے ہیں جاں سے بہت ساری اور دیتے ہیں یہ جوییویی ہے یہاں سے بہت ساری ایک ساری اچیں مثال لیتے ہیں یہاں سے بہت ساری اچہ نہیں flip along across ان سے بھی کوئی اتنا اچھا ہے اس کا effect نہیں آرہا مجھے نظر یہ لوگ کے سارے اب دیکھیں یہ lock ہے یہ نہیں کھلتا کیونکہ یہ کسی اور پہ option پہ کھلے گا تو جو جس پہ کھلے گا اس پہ ہی وہ آئے گا اس سے بھی کچھ خاص نہیں ہمیں اچھا لگا scale properties ہی ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی option ہم نہیں دوسرا select کر سکتے کیونکہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑا میں ان سے وہ جو سارے strokes لئے ان کو apply کر کے دیکھتے اچھا میں control z کر دیتی ہوں کیونکہ وہ preview پہ اس نے دکھایا نہیں اور وہ ان سب چیزوں کو change کر رہا تھا ایک میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک اسی stroke سے اور اس کو ہم send to back کر دیں گے دوسرا اسی کو میں copy کر لیتی ہوں یہیں پہ side پہ رکھ دیتے یہ normal stroke کر دیتے یہاں سے کوئی change کر دیتے اس کو میں تھوڑ دیر کے لیے side پہ رکھے اس کو یہاں پہ رکھ دیتی ہوں یہ یہاں پہ رکھے اور اس کو جب بھی ہم use کریں گے color تو اس کو یہی دینا ہے نا اس کے gradient کا color ہی fill کا دے کے یہ fill کا ختم ہم stroke دے دیں آپ اپنی مرضی کا جتنا بھی آپ کو چاہیے بس لینیری ٹھیک ہے یہ جیسے بھی ہے تو بات آپ کو سمجھانے کی یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم stroke ہی لائیں گے ہم یہ بھی لا سکتے اور اگر یہ لاتے بھی ہیں میں اتنی تو اس کی وٹت رکھوں گی رکھوں گی اس کے بعد اس کو decorate کرنے کے لیے ایک تو ہم اس کو بعد میں پیچھے بیجیں گے تو ابھی پیچھے نہیں بیجری میں کیونکہ اس پوری پہ decoration کر لیں پھر پیچھے کر دیں گے یہاں پہ رکھا رنگز کو میں نے ختم کر دیا نمبر ریس کا یہ بھی کم کر دیتی ہوں لانگیسٹ بھی کم کر دیتی ہوں اوکی کر دیتی اس کو اور رسکو میں کافی زیادہ چھوٹا گن دوں گی اتنا چھوٹا جتنا یہ اس رنگ پہ آئی یہاں پہ رکھا تو یہاں پہ دیکھیں یہ موٹی کی عمل کو shape دے گا یہاں پہ رسکو میں رکھ دیتی ہوں ہم زومین کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں تو یہ depend کرتا ہے آپ پہ کہ آپ اس کو کیسے رکھنا چاہتے ہیں تھوڑا سا اوپر لے چلتی میں جہاں پہ یہ circle میں fit ہے جیسے یہاں پہ آ رہا ہے بلکہ یہاں پہ بھی اگر آئے گا تو تھوڑا چھوٹا ہی کرنا پڑے گا اتنا اتنا دیکھیں بالکل fit آ رہا ہے تو یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ اس کو کہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں یہ رکھا ہے تو یہ میں میں تو پورے پہ کرنا چاہتی ہوں لیکن پورے پہ کرتے ہوئے اس کو لگے گا کافی زیادہ time اس لیے یہ تین ہی رکھ دیئے تین ہی یہاں پہ کافی ہیں اس کے علاوہ یہاں سے alt کرتے ہیں اس کو یہاں پہ لے جلتی ہوں میں یہاں پہ رکھا اور یہ control d تین چار میں یہاں پہ نیچے لیا دیئے ایک اور لیا دیئے یہ رکھا اور یہ جو تین رکھے انہیں کو میں یہاں سے کوپی کر کے انہیں کو میں کوپی کر لیتی ہوں یہاں پہ رکھا اور ان کو reflect کر لیتے ہیں اس طریقے سے یہ رکھ دیا ٹھیک ہے تو آپ نے کسی کو بھی کچھ چینج کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور بہرحال اس کو میں یہاں تک رکھتی ہوں جب میں اس پہ چلتی ہوں یہاں پہ ہم چلتے ہیں اور ہم چلتے ہیں پہلے زگ زگ پہ پری بیو میں آن کر دیتی ہوں سائز میں اس کا کم کر دیتی ہوں اور ون پی ٹی پی بھی آپ دیکھیں کہ سائز اس کا ایسے آ رہا ہے سیگمنٹ ریجز میں انکریز کر دیتی ہوں بلکہ ہنڈرڈ ہی رکھتے دیں کورنر رکھنے یا سمودھ وہ آپ پہ ڈیپنٹ کرتا ہے تو میں کورنر تک رکھ دوں گی اب ایک یہ شیپ آ سکتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے رکھنی ہے تو میں رکھوں گی نہیں میں صرف آپ کو بتانے کے لئے کر رہی ہوں کینسل کر دی اور میں چلتی ہوں ریفن پہ انچوکہ اس پہ میں نے دیا ہوا ہے ون پرسنٹ ہی دیا ڈیٹیلنگ ڈیٹیلنگ پہ آتے ہیں چاہیں جتنی بھی آپ دیں سمودھ کر دیا میں نے اس کو اور یہ بھی آپ ایک شیپ لات سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو کا میں کروں گی یہاں پہ آگے میں ایک چھوٹا سا سر کر لوں گی آلٹ دونوں کو سیلیکٹ کیا اوبجیکٹ پہ بلینڈ پہ میک پہ اس کے بعد بلینڈنگ ٹول پہ اور سپیسیفائی ڈسٹنس آپ نے دے دینا ہے فور اور آپ نے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہوئی ہے اس کے بعد یہ ہم نے لے لینا ہے اس کو سیلیکشن دے دینا ہے سیلیکشن دینے کے بعد یہ اور ساتھ میں یہ اور اوبجیکٹ بلینڈ اور میک نہیں اوبجیکٹ پہ بلینڈ پہ اور اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے ریپلیس سپائن ٹھیک ہے اور ریپلیس سپائن کرنے کے بعد میں اس کو ہٹا کے یہاں سے دیکھوں ٹھیک ہے ان کے بارے میں یہ دونے کی گم ہوگے اب ہم چلتے ہیں ریپلیس پہ پریبیو کو آن کر دیں کورنر رکھتی ہوں مکفی الحال اور ڈیٹیلنگ تھوڑی زیادہ یہ میں ہنڈرڈ ڈیٹیلنگ کر دی ہے دیکھیں ایک شیئے شیئے پا گئی آپ کے پاس اب سلیوٹ اگر ہم کریں گے دیکھیں اگر میں سائز انکریز کر دیتی ہوں یہ ایفیکٹ آرہ میں اس کو کافی کم کر دوں گی اس سے بھی کم ریلیٹیو پہ تو ویسے بھی کم آتا ہے لیکن میں اپسلیوٹ پہ رکھ کے سائز کو کم کر دوں گی یہاں تک اور اس کو دیکھتے ہیں سمود رکھ کے ٹھیک لگ رہی ہے کورنر تو کورنر ہی ٹھیک ہے تو میں نے اوکے کر دیا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک ہم لوگ یہ کام بھی اس پہ کر سکتے ہیں اب اس کو میں واپس روٹیٹ کر کے اپنی جگہ پہ لے جلوں گی جہاں پہ یہ تھا میں بھی یہاں پہ تھا اور ارینج سینٹو بیک یہاں پہ تھوڑا سا نیچے تھا یہاں پہ تھا ان کے حساب کے لیے یہ ٹھیک ہے تو میں نے یہ دوریاں بنانے کے میں نے آپ کو تین سے چار ٹیکنیکس بتا دی ہیں جو والی بھی آپ کو پسند ہو آپ نے رکھ لینے آپ میں نے گروپ کیا اس کو اور نیچے لیا تھے اور نیچے لانے کے لیے بھی ایک کام کریں گے اس کو سیلیکٹ کیا میں نے اس کو سیلیکٹ کیا تو یہ سینٹر میں رکھا اور ورٹیکل الائنس سینٹر بھی میں کر دیتی ہوں تاکہ وہاں سے اب میں کھیج کیس کو اوپر لے آؤں گے نیچے واپس سے کنٹرول زی کرتی ہوں کیونکہ وہ شے بھی نیچے سے اوپر آ گئی ہے یہ یہاں پہ یہاں پہ یہ تھا اس سینٹر میں اس لیے میں اس کو نہیں ہلا رہی ہوں کیونکہ ہلانے سے میری اور چیزیں نہ خراب ہو جائیں اس کو بھی میں ساتھ ہی یہی پہ لگ دیتی ہوں اور اس کو میں کر دیتی ہوں سینٹو بیک ایک تو پیچھے جائے یہ والا مجھے تھوڑا سا دوسری سے چھوٹا لگ رہے ٹھیک ہے اب ٹھیک ہو گیا اب دیکھتے زوم ان کر کے یہ رکھ دیجی ہم نے ایک اگر آپ کو یہی دوسری پہ رکھنی ہے دوسری بھی یہی چاہیے تو یہ میں نے کاپی کر کے رکھ دی اس کو تھوڑا اور اندر کی طرف لے آئیں جیسے بھی آپ نے جیسے بھی اس کو رکھنے شیپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے شیپ کیسے دینی ہے تو بہرحال یہ ایسا ہی اچھا لگ رہا ہے ورنہ اگر یہ رکھنا ہے ایک پہ تو آپ وہ بھی رکھ سکتے کوئی ایشو نہیں ہے یہ بھی تو اس سے زیادہ وہ اچھا لگ رہا ہے تو اس لیے وہی ایفیکٹ اس پہ ٹھیک ہے اب تھنکس فور شاپنگ یا کوئی پیٹرن اگر ہم نے لانا ہے تو اس کے لیے ہم پہلے کوئی پیٹرن لے آتے ہیں اس کی جگہ سیٹ کر کے پھر ہم لوگ چلیں گے آگے یہاں سے کوئی بھی بنا ہوا پیٹرن جو ہم نے بنایا ہو نیا یہ تو پورا نہیں ہے لیکن اس کو لے چلتے کچھ بھی کچھ بھی آپ رکھتے یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کر دیتی ہوں پیسٹ کرنے کے بعد اس کو پہلے تو میں چھوٹا کروں گے یہاں پہ رکھا اب دیکھیں یہاں تک اگر یہ چیزیں آپ کے لیے اوکے ہیں تو گروپ کر دیں کیونکہ اب ان کو ہلانا پڑے گا تو پھر ایسا نہ ہو کہ یہ خراب ہو جائیں تو ان کو ہلانے تک کے لیے اس کو میں اب تھوڑا بڑا کروں گے تاکہ اس پہ تھوڑا سا کام کر لیں اچھا دیکھیں یہ پکچر ہے ہے تو یہ پکچر نا تو پکچر پہ اگر میں کام کرنا چاہ رہی ہوں تو میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہوں اگر میں اس کی ایمیج ٹریسنگ کروں گے تو یہ ٹائم بک لے گا مجھے یہ جو بھی پیٹرن اگر میں نے یہ لانا ہے تو مجھے اس کی اڈاو بلیو سٹیٹر والی اے آئی فائل چاہیے پیٹرن ٹو اس کی اگر لیو سٹیٹر کی فائل نہ ہوئی تو ہمیں پھر یہ نہیں رکھ سکتے پھر کوئی اور رکھنا پڑے گا نہیں ہے شاید اس کی کوئی اور پیٹرن لے آتے جس کے ساتھ اے آئی کی فائل یہ ایک پیٹرن کی فائل ملی ہے جو کہ آپ کی کلاس میں ہی بنی ہے اس کو ہم میں کلر وغیرہ چینج کر رہی ہوں پہلے تو دیکھتے ہیں کہ کون سا کلر لے جائیں گے تو وہ اس کے اوپر اٹریکٹیو لگے گا پہلے تو میں پرپل ہی رکھ دیتی ہوں اور اس کو ہم لے جلتے ہیں یہاں پہ اب اپنے بیگ کے لحاظ سے ہم اس کو کر دیں گے چھوٹا دیکھیں یہاں پہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ مسٹ ہے آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے آپ نہ رکھیں تو نہیں بھی رکھ سکتے کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ اور یہ رکھنے کے لیے میں ایک کام کروں گی فلیر ٹول کو اس کو پہلے اس کو میں انگروپ کروں گی اور یہ جو فلیر ٹول ہے نا اس کو ہم نے یوز کیا ہے اس کو ہٹا دیا کیونکہ اس کو اس کی اوپر رکھنا ہے میں نے یہاں پہ میں نے اس کو سنٹر میں رکھ دیا موسیقی 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 اس کا سائز کم کر دیں گے ایسے بھی کر سکتے ہیں یہ ایفیکٹ بھی اچھا ہے یہ دیکھیں یہ بھی اچھا ہے اور کلر بغیرہ تو ہم بعد میں کریں گے اس کے بعد ہم جیسے یہ فار لیا ہے اس کی سٹروک دے دیتیوں میں اور اس کی سٹروک بھی ہم چینج کر سکتے ہیں لیکن سٹروک سے کوئی خاص ایفیکٹ نہیں پڑ رہا یوں فار اور شپنگ دونوں کو ہی لے کے میں ایک ساتھ ہی ان پر لگا دیتے ہیں سائز ون اور سائز ون کے بعد ریجز میں کر دیتی ہیں ان پر سکسٹین اور اس کے جاگے دیکھ لیتے ہیں جتنے ان کے ہیں تو اتنا ہی اس پر بھی رکھنا پڑے گا ون اور فورٹین سکسٹین نہیں چلے تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں پھر ٹھیک کر دیں گے یہ ہے سائز فور ہوا ہو ہے ون سائز ون اور ریجز ہم نے دیکھے فورٹین ہے ایسے ہی اس کی بھی واپس چینج کر دیں گے ون اور فورٹین ہے یہ ہو گیا create outline کیا اور یہ منین کو ایک گریڈین دے دیا ان دونوں کے ساتھ بھی یہ ہی کریں گے create outline اور یہ گریڈین دے دیا دیکھ لیتے ہیں یہ میں بھی شاید کسانا گروپ کیا ہوئے ہاں گروپ ہونا چاہیے ڈیوک موسیقی 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 اب آل ان آل سارے کو گروپ کر دیتی تو یہ رہاپ کا فائنل بینگ کے لک رہی ٹھیک ہے اب ایسے ہی آپ لوگوں نے بھی پریکٹیس کرنی ہے اور اپنی مرضی سے اپنی کریٹیویٹی سے آپ نے بھی اچھے اچھے کر کے چیزیں بنانی ہے ٹھیک ہے